اسلام علیکم میں ہوں محمد آصف آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دور ٹو دور ہیلتھ ٹو پوائنٹ زیرو آج ہم ایسے لوگوں کے بارے میں حیرت انگیز وجوہ تلاش کریں گے جو یہ اکثر شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کے سر میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے سر میں جکڑن رہتی ہے ہمیشہ سر میں بوجھ بنا رہتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جب کسی نے ہمارا سر جو ہے وہ رسی سے یا کسی کپڑے سے بان دیا ہے اور بہت زیادہ گھبرہت محسوس ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں سب سے پہلے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ میڈیکلی اپنا ٹیسٹ کروائیں اگر ڈاکٹر آپ کو میڈیکلی کلیر قرار دیتا ہے تو لازمی طور پر یہ لوگ ڈپریشن یا انزائیٹی کا شکار ہیں اگر یہ لوگ ڈپریشن اور انزائیٹی کا شکار ہیں اور سر میں درد کی شکایت کرتے ہیں گردن کے پٹھوں میں کچاؤ اور اس کے ساتھ سا شولڈر میں پین کہتے ہیں کہ ریلیکس نہیں ہم رہتے تو ایسے لوگوں میں یہ والی علامات لازمی ہو سکتی ہیں وہ کون سی علامات ہیں کہ کام پر فوکس نہیں کر پاتے وہ کوئی بھی کام جب کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی توجہ مرکوز نہیں رہتی ایک جگہ پر ان کی طبیعت میں چرچرہ پن آ جاتا ہے ایسے لوگ میدہ کی خرابی کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہتے ہیں ہمارے میدے میں گیس بنتی ہے جو سر کو چڑ جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سر میں در شروع آیا تھا ہے سر میں جکڑن ہوتی ہے شولڈرز میں پین ہوتا ہے گردن میں پین ہوتی ہے حالانکہ ان کو ڈپریشن اور انزائیٹی ہوتی ہے قبض کی ہمیشہ یہ لوگ شکایت کرتے ہیں ان لوگوں کو شور شرابہ بلکل پسند نہیں ہوتا ہے شور شرابے پہ یہ جو ہے نا بہت زیادہ گھبرہت فیل کرتے ہیں تو لازمی طور پر یہ لوگ شکار ہیں ڈپریشن اور انزائیٹی کا یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم رہا ہے اور اس پرابلم کو انہوں نے اپنی زندگی میں لمبے عرصے تک فیس کیا ہوا ہے بے بسی کی کیفیت میں رہے ہیں ہمیشہ بے بسی کی کیفیت میں رہے ہیں یا اب بھی بے بسی کی کیفیت میں ہیں ظاہری بات ہے جب وہ چیزوں کو حل نہیں کر پاتے تو وہ بے بسی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں یہ چیز جو ہے ان کے لیے بہت سارے مسائل جنم لیتی ہے اور ان کے لیے اتنے مسائل جنم لیتے ہیں کہ وہ اپنے کام پر فوکس نہیں کر پاتے اب ان کے لیے جو مشورے ہیں میرے پاس وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے ایسے لوگ اپنے آپ کو ریلیکس رہنا سکھائیں کہ انہوں نے ریلیکس کیسے رہنا ہے ریلیکس رہنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو بہت زیادہ محسوس مت کریں اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں اور چیزوں کو گو گو چلے جاؤ بس یہ کہنا سکھیں چیزوں کو جب زیادہ فوکس کریں گے چیزوں کو جب یہ زیادہ اپنے اوپر سوار کریں گے کہ فلان نے یہ بات کہہ دی اس نے یہ غلط کا تو یہ لوگ آٹومیٹیکل انزائٹی اور ڈپریشن میں چلے جائیں گے اس لیے ریلیکس رہنا سکھیں میں کہتا ہوتا ہوں ایکسرسائز لازمی کریں ایسے لوگوں کے لیے ایکسرسائز کم از کم 24 گھنٹوں میں سے 30 منٹ ایکسرسائز ضروری ہے کارڈیو ایکسرسائز کریں تو کیا ہی بات ہے انڈورفرنز نامی ہارمون خارج ہوگا ان کی باڈی میں ریگولر ایکسرسائز کے بعد جس کی وجہ سے یہ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ ظاہری بات ہے یہ لوگ فوکس نہیں کر پاتے اپنے کام کو صحیح طرح سے سرانجام نہیں دے پاتے تو یہ لوگ اپنے اوپر کاموں کو مسلط نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مسائل کے حل کرنے کے لیے خود کو ٹائم دیں اور ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں اس کے مطابق سب تمام کاموں کو وان بائی وان جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں اگر چائے کا استعمال کرتے ہیں یا دیگر نشاور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ چیزیں بلکل ترک کر دیں چائے کا استعمال بہت زیادہ ناگزیر ایسے لوگوں کے لیے ثابت ہوتا ہے وارٹر انٹیک کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے زیادہ کر دیں اپنے وارٹر انٹیک کو اگر آپ دن میں چھے گلاس پیتے ہیں تو کم از کم دس گلاس کر دیں ایک دن میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ تین لٹر پانی کا فارمولا ہے کہ آپ اگر سردیوں کی کنڈیشن میں ہیں تو ایک دن میں تین لٹر پانی ضرور استعمال کریں اور اگر گرمیوں کے دنوں میں چاہ رہے ہیں تو تین سے چھے لٹر کے درمیان آپ ایک دن میں پانی استعمال کریں جس سے آپ کے بہت سارے مسائل جنم نہیں لیں گے اور آپ ریلیکس رہنا شروع ہو جائیں گے اور کام پر فوکس کر پائیں گے اور چرچرہ پن آپ کی طبیعے سے ختم ہو جائے گا سر میں درد مسلز میں کھچاؤ یہ ساری چیزیں آپ کے آہستہ آہستہ ساری پرابلمز سالو ہونا شروع ہو جائیں گے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے شیئر کر دیں تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز کو نوٹیفکیشنز آپ کو بروقت ملتے رہیں آن لائن تھرابی کے لیے ڈسکریپشن میں موجود ہمارے نمبر پر نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں اللہ حافظ